اللہم صلی عزا محمد وعالی محمد اللہم صلی عزا محمد وعالی محمد اللہ اللہ اکبر بس بغیر تمہید کے میں نے بات شروع کر دی مدینہ سے چلتے ہوئے اسی بی بی نے شرط منوائی تھی حسین سے کہ بھئیہ میں نے مدینہ چھوڑا تیری خاطر نانا کی مزار چھوڑی تیرے لیے ماں کی قبر سے ناتا توڑا تیری خاطر بس شرط ایک ہے کہ مدینہ سے کربلا تک ہر مقام پر تیرا گھوڑا یا میرے محمل کی دائیں چلے گا یا بائیں چلے گا ساتھ ساتھ کیوں بی بی کبھی نانا کی یاد ستائے گی کبھی امہ کی یاد آئے گی کبھی بابا یاد آئیں گے پردہ محمل کو ہٹا کے تیرے چہرے کی تلاوت کر لوں گی ٹھیک ہے بی بی مدینہ سے مکہ تک یہی ہوا مکہ سے وادی التنعیم تک یہی ہوا وادی التنعیم سے کافلہ چلا سفر جاری ہے اچانک ایک مقام پر بی بی نے حسب معمول اماری کا پردہ ہٹایا بلا تشبیدائیں دیکھا پھر بائیں دیکھا حسین نظر نہیں آئے تنپ گئی علی کی بیٹی جو جو رونے آیا ہے دیکھتا میری طرف رہے آواز دی ابباس جی مابر شدادی کافلہ روک میرا حسین کہیں پیچھے رہ گیا گھوڑا واپس دھوڑا تلاش کر حسین کو گھوڑا دھوڑایا ابباس نے کافلے سے بہت دور مرتجز آ رہا ہے مگر اپنی مرضی سے قدم 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 کیوں باغ حسین کے ہاتھ سے چھوٹی ہوئی ہے بلا تشبیدونوں پاؤں رکابوں سے نکلے ہوئے ہیں دستار کھل کے گلے میں آئی ہوئی ہے اس طرح رو رہے ہیں حسین کہ رو رو کے ہچکیاں بنی ہوئی ہیں نہیں رونے کے ساتھ ساتھ ذرا فیصلہ کرو حسین ہچکیوں سے روئے اور ابباس دیکھے اللہ اکبر اللہ اکبر تاریخ بتاتی ہے کہ ابباس گھوڑے سے اترے نہیں گھر پڑے دوڑ کے رکاب چومی کہ اگر مدینہ میں مجھے تلوار اٹھانے دی ہوتی تو آج یوں کافلے سے پیچھڑ پیچھڑ کے تو نہ رونا پڑتا میں راتوں کو خیمے میں روتا ہوں تو کافلے سے پیچھڑ کے روتا ہے بلا تشبید جلدی سے حسین نے آپ سے صاف کیے نہیں ابباس میں اس وجہ سے نہیں رو رہا مجھے تو کوئی اور بات رولا رہی ہے مولا بتائیے مجھے وجہ کیا ہے ابباس تو جلال حیدری کا وارث ہے تو غصے میں آ جائے گا غصہ میری مسلحت کے خلاف ہے مولا کوئی غصہ دلانے والی بات ہے تو مجھے حکم کیوں نہیں دیتے وہ میں مشکلی دور کر دوں ابباس مسلحت امامت نہیں اچھا مولا مسائب کی نزاکت اس کے لفظوں میں ہوتی ہے اور جو لفظ سننا جانتے ہیں ان کے لئے کہہ رہا ہوں جب حسین نے کہا نا مسلحت نہیں جب تک وعدہ نہیں کرو گے میں نہیں بتاؤں گا بلا تشویر تھنڈی سانس لی رو کے کہا اچھا مولا اگر میری تقدیر میں ہاتھ مل مل کے مرنا لکھا ہے تو میں وعدہ کرتا ہوں میں غصے میں نہیں آؤں گا مگر مجھے بتائیے آپ رو کیوں رہے ہیں لاہور والو جب ابباس نے کہا وعدہ کرتا ہوں غصے میں نہیں آؤں گا بلا تشویر حسین کی دو انگلیاں پر لند ہوئیں کہا میری انگلیوں کے درمیان سے دیکھ تمہیں میرے رونے کا سبب سمجھ جائے گا بس میں نے ساری تمہین چھوڑ دی ابباس کی نظر پڑی کیا دیکھا کوفے کا بازار ہے ہزاروں مارنے والے ایک طرف تنہا حسین کا اللہ 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 اکبر اللہ اکبر سر سے پاؤں تک ایک لمحہ اپنے آپ کو خدا کے لئے سنبھالیے مجھے ایک جملہ کہنے دیجئے صرف ایک جملہ ایک لمحہ خدا کے لئے سنبھالیے اپنے آپ کو تاکہ سفیر حسینی کے عزاداروں تک میرا یہ جملہ پہنچ جائے سر سے پاؤں تک کہنے کو مسلم ہے دیکھنے کو زخموں کا باغ ہے لڑ بھی رہا ہے الٹے قدم چلتے چلتے کبھی کبھی کسی دیوار کی ٹیک لے کے کہتا ہے خوفے والوں میرا پہ شک ٹکڑے کر دو لیکن خدا کے لئے کوئی حسین تک میرا پیغام پہنچا دے کہ کوفے میں زینب کو لے کے نہ آئے کوئی حسین سے کہہ دے کوفہ زینب اور قلصوم کے لائق نہیں رہا کوفے کی فضا نبی زادیوں کے محافق نہیں رہی اللہ اکبر اللہ اکبر ابھی سے تمہارے جذبات قابو سے باہر ہو رہے ہیں میں ڈر رہا ہوں کہ تم میرے اگلے جملے کیسے سنوگے یہ تو جانتے ہو نا دوہرہ رشتہ ہے مسلم سے عباس کا جب بہن کے سہاگ کو لہو میں ڈوبے ہوئے دیکھا ہتھیلیا ٹیک کے اٹھ کھڑا ہوا عباس ان حرام ذاتوں نے کیا سمجھا ہے مسلم کا وارث کوئی نہیں ہے حسین نے کندے پہ آت رکھے کہا باس ابھی تم نے وعدہ کیا ہے تم نے وعدہ کیا ہے میں غصے میں نہیں آوں گا ٹھنڈی سانس لے کے بیٹھ گیا دیکھتا میرے طرف رہنا انگلیاں کھڑی ہیں حسین کی سارا مضمون چھوڑ دیا میں نے تمہارے تصور سے پہلے سٹی ایج خالی کر دینا ہے میں نے منظر بدل رہے ہیں گریفتاری کا منظر دیکھا خاموش رہا دربار میں بڑی گستاخیاں ہوئی مسلم سے تمہاری قوم کا چھوٹا سا وکیل ہوں اگر معاف کر دو تو ایک گستاخی بتا دوں پھر ذرا اندازہ کرنا عباس کے جگر میں حوصلہ کتنا تھا ابن زیاد سے تلخ کلامی ہوئی ایک حرام زادے نے مسلم کو تمہارا عباس کا ماتھا زمین پہ جا کے لگا حسین تیری اپنی مرضی حسین تیری اپنی مسلحت میرا مسلم اس لائق ہے کہ دربار میں تمہار چک اللہ اکبر اللہ اکبر مر نہیں جاؤگے کوئی کم دکھ پری شہادت نہیں مسلم کی مسلم کی غریبی پہ بھی نظر جالی جائے تو کلے جا موں کو آتا ہے عزمت اللہ ناؤزل حج کو مارا گیا ہے ایسے ہی ہے نا بارہ محرم کو کوفے کے داروں نہیں مارا کے دروازے پہ علی کی بیٹی کی نظر پڑی چونتیسوہ دن تھالا ہوروالو نظر پڑی اتنا تنپی اونٹ کی پشت پراری کی بیٹی کے ہاتھوں کی رسیاں ٹوٹ گئی زینب موں پہ ماتم کرتے ہوئے اونٹ پہ کھڑی ہو گئی سجاد سے پکار کے کہا سجاد کوفے میں قبریں بنانے کا رواج نہیں ہے کیا کیا کوفے میں میت دفنائے نہیں جاتے ابھی تک میرے مسلم کا لاشا لٹک رہا ہے میری امام بدول پال کھول کے مسلم کا ماتم کر رہی ہے ماتم ہے